سرکار جی سب سے پہلے تو آپ کو برطانیہ کے دورہ پر خوش آمدید کیا دیا ہے ہم نے ایک ریڈ فورڈ لوٹن اور آج برمنگو میں موجود ہیں یہاں ہزاروں کا مجموع موجود ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے برطانیہ میں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے میں تو جہاں جاتا ہوں صرف بیماروں کے لیے جاتا ہوں میں نے اپنے خطابیں پہلے بھی کہا تھا مجھے جاؤں سے کوئی تیین نہیں کہ چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے امریکہ ہو چاہے پاکستان ہو بس میں اللہ کی مخلوق کے لیے جاتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں میں آٹھ سال ہو گئے ہیں یہاں آتے ہوئے آج تک مجھے کوئی انلینڈ کا شہر یاد نہیں مجھے اتنا یاد ہے کہ فلانے حال میں اتنے بیمار اتنے پریشان حال ہیں میں کسی کے حکم سے اللہ کے حکم سے یہاں آتا ہوں اور لوگوں کے شفاہ دے کے چلا جاتا ہوں میرے دیکھیں نا زنگی کا ایک مشکلہ ہوتا ہے میرا زنگی کا پوری زنگی کا دستور یہی ہے کہ میرا دل اس وقت خوش ہوتا ہے نہ مال و دولت کمانے سے نہ پیسے کمانے سے نہ جاہداد بنانے سے صرف جب بیماروں کو میرا رب شفاہ دیتا ہے تو میری دولت یہی ہے میرے بابا جی نے پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ نے مجھے صرف ایک ہی چیز دی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیٹا اپنے دل کے اندر آجزی پیدا کرو عشق مصطفیٰ پیدا کرو اور خدا کا خوف جو پیدا کرو گے تمہاری ہر سانس سے نکلتی ہے خوب شفاہ کا سوگا پوری دنیا میں ایک خدا کو ماننے والے جسے مسلمان کہتے ہیں ان کے لئے یہ پیغام ہے اگر آپ نے اپنی دنیا اور آخرت کو درست کرنا ہے تو صرف ایک ہی چیز اپنے دل میں سمالو اس کو کہتے ہیں محبت رسول یہ پیغام محبت رسول سے جب وہاں سے محبت بڑھتی ہے تو پوری کائنات میں بڑھ جاتی ہے دربارِ علیہ بلاورہ شریف کا مشن صرف دکھی انسانیت کی خدمت ہے دربارِ علیہ بلاورہ شریف کے سجادہ نشین سابزادہ حق حتیب حسین علی بادشاہ سرکار نے برطانیہ کے دورہ میں بریڈ فورڈ لٹن اور برمنگم میں ہداپ کیا برطانیہ کے شہر برمنگم میں شہدائے کربلا کانفرنس سے ہداپ کرتے ہوئے سابزادہ حق حتیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کہا کہ حضور سے محبت ہی اصل محبت ہے اور شفاہ دینے والی اللہ ہی کی ذات ہے سالانہ شہدائے کربلا کانفرنس میں یورپ اور برطانیہ برڈ سے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی سالانہ شہدائے کربلا کانفرنس کی صدارت سابزادہ حق حتیب حسین علی بادشاہ سرکار جبکہ نکابت کے فرائز پاکستان سے آئے ہوئے مہمان الہاج افتحار احمد رزوی اور حافظ احمد رزا قادری رہان قریشی کاری جوید اختر چشتی مانچسر سے امام سبتین اور حافظ ناصر نے درود و سلام کے نظرانے پیش کیے سابزادہ حق حتیب حسین علی بادشاہ سرکار اور مشہور علم دین علامہ شاہ جہان مطنی نے شہدائے کربلا کو خراج تقسین پیش کیا دنیا حسین علی کو کیا جان سکے بھی دنیا کے سمجھ میں کلندر کو نہیں موسیقی 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 موسیقی